مہزاروں کا ایک اجتماع تھا دو فروری کو وہ آکیا ہوا تین فروری کو یہ کوئی خوشی خوشحالی کوئی شادی آنے بجانے کا کوئی اجتماع نہیں تھا یہ موسمِ بہار گلے لالا یا پنجگور کے کجوروں پر بار قیامت کے ساتھ آنے والے سبز پتوں کا کوئی خوشی کی کوئی جشن نہیں تھا جنابِ والا یہ سی پیک کی بدولت پنجگور اور بلوچستان کو ملنے والی لاکھوں ملازمتوں بے شمار آلہ تعلیمی اداروں بے مثال کارکردگی والے اسپیتالوں کی خوشی کی کوئی تقریب نہیں تھی جنابِ والا کل جس اجتماع کو آپ نے دیکھا یہ پنجگور اور بلوچستان میں چیک پوسٹوں کے خاتمیں بتہ خوری پر پابندی سردوں سے آزانہ نہ تجارت کی خوشی میں اونے والا کوئی جلسہ نہیں تھا جنابِ والا یہ ازاروں کی تعداد میں بلوچستان کے گریجوئٹ بچے اور بچیوں کی والدین کی کوئی تقریب نہیں تھی جنابِ سپیکر یہ جنازہ تھا چودہ معصوم بلوچستانیوں کا جو پنجگور سے اپنی جمع پونجی اٹھا کے نکلے تھے یا تو وہ کراچی علاج موالجے کی غرض سے جا رہے تھے یا تعلیم کی غرض سے جا رہے تھے یا کوئی چوٹی موٹی تجارت کی غرض سے جا رہے تھے یہ بلوچستان کے سب سے غریب العال مفلوق العال پنجگور کے شہری تھے بلکہ جنابِ والا میں سادے الفاظ میں یہ کہوں گا یہ جنازہ تھا اماری خراب اکمرانی کا جنابِ والا یہ جنازہ تھا نامنیات جمہوریت کا وفاقیت کا انصاف کا مساوات کا بائی چارے کے علم بردار اسلام آباد کے قیادت کا جنابِ والا یہ جنازہ تھا اس نظام کا جہاں اکمران خود جہازوں پر سفر کرتے ہیں لیکن ان کی ریایہ اور ان کے شہری ان خونی شہراؤں پر جو ہے وہ چیٹڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جنابِ والا یہ جنازہ تھا وفاقی حکومت یعنی اسلام آباد کے ان بلند و بانگ دعووں کا جو وہ بلوچستان کی خوشحالی خوشبختی اور اس کی ترقی سے متعلق کرتے ہیں جنابِ والا یہ جنازہ تھا بلوچستان کی پی ایس ڈی پی کا جس کا ار سال جون میں یہ جشن منایا جاتا ہے چار سو ستر عرب روپے والی پی ایس ڈی پی کا جس میں بلوچستان کی ترقی خوشحالی خوشبختی آسود آلی کی بات کی جاتی ہے جہاں اٹھتیس ارب روپے کمیونکیشن سیکٹر میں سڑکوں کیلئے رکھے جاتے ہیں لیکن نظر کچھ نہیں آتا جنابِ والا اگر میں اور مختصر الفاظ میں کہوں یہ جنازہ تھا پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ملنے والے عوام کے اعتماد کا جو انہوں نے امے دیا یہ کوئی معمولی جنازہ نہیں تھا جہاں پہ چودہ معصوم شہری اور ان میں سے نو کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گے اس میں پنجور کے نوجوان اس میں بچیں اس میں ہماری باپردہ عورتیں اس میں بوڑے کوئی ایسا طبقہ فکر نہیں ہے جو اس آجسے کا شکار نہیں ہوا اور یہ پہلا آجسہ نہیں ہے جنابِ سپیکر بلوچستان میں یہ میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے بلوچستان کے اپنے جو ڈی آئی جی ہیں ہمارے موٹر وے کے جکرانی صاحب ان کی اپنی عرب نیوز کو دی گیا انٹرویو ہے کہ بلوچستان کے کلر آئی ویز پر یا روڈز پر سالانہ چھ ازار سے آٹھ ازار کے قریب افراد لکمیں اجل بنتے ہیں اور کیا میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کو خود یاد ہوگا کہ انیس اکتوبر دوہزار انیس کو بلوچستان کا سب سے آلہ عودے پر فائز ہمارے ایک نوجوان دوست اور ساتھی تارک زہری صاحب اسی خونی شارعہ کی نظر ہوئے جنابِ والا اس سے کچھ دن پہلے اگر چھ اکتوبر دوہزار انیس کو سانیہ جو ہوا تھا جس میں ستارہ کے قریب جنابِ والا افراد شہید ہوئے اس کے علاوہ مرخلق اللہ سیف اللہ والا واقعہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا یہ نہیں ہے کہ خونی شارعہ صرف یہ ایک ہے پندرہ کے قریب افراد تیرہ دسمبر دوہزار انیس کو لکمِ اجل بن گئے بلوچستان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جہاں پر یہ خونی شارعہیں انسانوں کو نگلتے ہیں کچھ بڑے واقعات ہیں جو ریپورٹس ہو رہے ہیں کچھ واقعات ہیں جو ریپورٹس نہیں ہو رہی ہیں یعنی وڈ سے نکلتے روگ موٹسیکل پہ روزانہ بسوں کا شکار بنتے ہیں سائیکل والے گاڑی والے خاندانوں کے خاندان کچھ ایسے واقعات ہیں جو سوشل میڈیا کی اخبارات کی نظر نہیں بنتے لیکن جنابِ سپیکر یہ اموات کا تسلسل یہ موت کا جو یہ راج ہے یہ موت کا جو کمارے اوپر جو ہے طاقت ہے یہ امیشہ سے جنابِ والا بلوچستان میں چلتا ہا رہا ہے ان شارعوں کو ہم نے ملامت نہیں چاہرانا بلوچستان کی آبادی جب صرف اٹھارہ لاکتی یا ستارہ لاکتی اٹھارہ سو چھانوے میں اس انگریزوں کے مرون منت کافروں کے مرین منت انہوں نے بلوچستان میں دو سے ڈائی ازار کلومیٹر سڑکیں بنائیں اس وقت کی آبادی اس وقت کی گاڑیوں اور اس وقت کی ضرورت تجارت کمد نظر رکھتے ہوئے ہم انگریزوں کے مرون منت ہیں ان کافروں کے جنہوں نے بلوچستان میں دو ازار کلومیٹر ریل کی بٹڑیاں بچھائیں ہم ان کافروں کے مرون منت ہیں جنہوں نے یہ خوجک پاس جو ایشیا کا سب سے بڑا تنل ہے جناب والا انہوں نے بنایا اسلام آباد نے ہمیں صرف امواد دیئے اسلام آباد نے صرف ہمیں ماتم دیا ہے اسلام آباد نے صرف ہمیں آنسو دیئے اسلام آباد نے صرف ہمیں لوتڑے دیئے چھیتڑے دیئے زندہ انسانوں کو پھینک آ جاتا ہے گرایا جاتا ہے سڑکوں پہ آدسات کا شکار بنایا جاتا ہے بے روزگاری کے باعث منشیات کا شکار بنایا جاتا ہے بے روزگاری کے باعث سردوں پر دس دس بیس بیس لیٹر تھیل ایک سرد سے دوسری جانب جانوروں کی طرح اٹھا کے یہ والی زندگیے میں دیئے جناب والا ہم آج میں گلا بھی سات نہیں دیتا کبھی کبھی الفاظ سات نہیں دیتے اب تھوڑی دیر کیلئے تصور کریں یہ تو ہمارے ازارہ بھائیے بھی چلے گئے بڑے خوش قسمت ہے کہ جب یہ گیارہ ان کے نوجوان شہید کر دیئے گئے خدا ان کو جنت تصیب کرے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن ان کا اتیاد اور اتفاق تھا کہ وہ یہاں پر چھے دن تک بیٹھے رہے اور انہوں نے مجبور کیا کہ پاکستان کی پوری میڈیا سب کچھ وہ ان کے مسئلے پر فوکس ہو اور انہوں نے اپنے کچھ مطالبات منوا لیے ہم سادے بلوچ ہیں ادھر لاش گرتی نہیں ہے ادھر قبر کود دیا اور اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم اتجاج تک نہیں کرتے اگر یہ چودہ لاشیں اس دن اتل کے قریب ان کے خاندان والے رکھتے اور ہم سب جا کے بیک زبان ہو کے یہ مطالبہ کرتے کہ جنابے والا بلوچستان کی ان خونی شارعوں سے میں نجات دلا دو انگریز سے آپ نے ملک تو لے لیا بلوچستان کو پاکستان کا عصہ بنا دیا ہماری گیس کے ستر سات ازار ارب کے قریب پیسے آپ کے اوپر واجب الادہ ہیں ہمارا سونا ہمارا تامبہ ہماری چاندی ہمارے وسیع و عریض سائل کو آپ نے سیپیک کے عوالے سے چھائنا کے لیے پیش کر دیا اور کچھ نہیں کم از کم ہمارے لوگوں کو ایک محفوظ ذریعہ سفر تو فرام کریں ہمیں کچھ اچھی سڑکے تو فرام کریں اور یہ کون کرتا جنابے والا یہ قیادت کرتا ہے آج دل نہیں کر رہا تھا بات کرنے کو ہم ان کے غم میں بول رہے ہیں یہ انسو جو ہمارا دل رو رہا ہے ہم نے سوچا کہ ہم ان جو لوائکین ہیں ان سے اظہار امدردی کے لیے بول رہے ہیں آج تو افسوس ہے کہ حکومت کی جانب سے ساری کرسیاں خالی ہیں یہ سی لیے کہا تھا کہ ریاست مدینہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حنہو کے دور میں انہوں نے کہا کہ اگر دجلہ فراد کے پاس کوئی کتہ بھی پیاس سے مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں آج اتل اور لسبیلہ میں جو وزیر اللہ صاحب کا چھوڑا خوبصورت ہمارے معصوم شہرے باپردہ عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے جن کا مستقبل تا جناب والا وہ چھوڑا لاشیں گریں آج یہاں پر اسمبلی میں وہ انہوں کو چاہیے تو حکوبت کو کہ وہ ہمارا گلہ پکڑتے کیا اس پر بیس کرتے ہیں ہم یہ انسانوں کی امواد کو اس خونی کھیل کو اس لاشوں کے گرنے کو چیٹڑے اٹھانے کو کیسے روک سکتے ہیں لیکن نہیں تین سال سے نہیں ہوا آگے بھی نہیں ہوگا ہم صرف اپنا اک ادا کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی لوگوں کی بات یہاں پر تاریخ میں ریکارڈ کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں آپ کون سا ڈیٹا آپ کو چھائیے ایک سے ایک ڈیٹا جناب والا یہاں پر موجود ہے اور ہم نے سوچا تھا جب یہ آئیں گے تو ان سے بات کریں گے کہ جی آپ کے پاس کون ہمارے پاس کون سے روڈز ہیں ان پر ٹریفک کیا ہے ان کی لیند کیا ہے ان کی وٹ کیا ہے ان تمام معاملات کم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ہم اپنی پی ایس ڈی پی سے جو اسی نوے عرب روپے کی پی ایس ڈی پی ہوتی ہے جس طرح میرے دوستوں نے فرمایا کہ جو کچھ علاقے پیچز ہیں جہاں پر ٹریفک کا رفتار زیادہ ہے اٹھتیس عرب روپے ہم نے اس دفعہ کمیونکیشن کی مد میں رکھا ہے یہاں سے ہمارے کچھ دوست چلے گئے دس عرب روپے ایک زلے میں انہوں نے دیا ہے دس ایسی سڑکیں ہیں جن پہ شاید گدہ گاڑی بھی نہیں جائے گا بغیر منصوبہ بندی کے یہی چیزیں مدالت میں لے گئے تھے دس عرب روپے ایک زلے میں دی ہیں جہاں سے صرف اور صرف سڑکیں میدانوں میں بسرط تک جائیں گی ان علاقوں میں آبادیاں بھی نہیں ہیں وہاں گدہ گاڑی بھی نہیں جائے گا جناب والا اگر دس عرب روپے آپ کم از کم جو پیچز ہیں جہاں پر بلوچستان کی سڑکوں میں اسلام آباد نہیں دیتا ہم بھی اتنے بھوکے نہیں ہیں بلوچستان کو خداون تبارک تعالی نے دیا ہے اگر بلوچستان بینک بنتا بلوچستان بینک بنتا بلوچستان بینک اپنی ریونیو جنریٹ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ سڑکیں بناتا میرے دوست مبین نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سڑکیں بنیں گی پانچ ہزار سال تک بلوچستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سڑکیں نہیں بن سکتی یہ ملک انگریزوں کو دوبارہ ٹیکے پہ دے دو میں الفیاں کہوں گا یہاں لاشیں گرنا کم ہو جائیں گی ہماری سڑکوں پہ ہماری ماں بینوں کی چیٹڑیں اڑنا رک جائیں گی یہ ملک اور یہ حکومت یہ حکومتیں ان سے چلائی نہیں جا رہی یہ لاشیں اس طرح نہیں گرتی ہیں یہ پورا ایک نظام ہے میکنزم ہے میرے دوست اکبر بینگل صاحب نے دو تین چیزیں کی طرف شارہ کیا ایسے نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی حکومت نہیں ہے یا کوئی بلوچستان میں کوئی منسٹری نہیں ہے آج میرے بھائی عمر جمالی صاحب ابھی تک تازیت پہ بیٹھے ہیں اپنے والد صاحب کے شاہد آج یہاں پہ نہیں آئے ہیں لیکن کمسکم موقع کی طرف سے ایک بہت بڑی بریفنگ آ جانی چاہیے تھی جب آج زابد صاحب نے یہ تحریک التوہ پیش کیا کہ بلوچستان میں وہ کیا کرٹیکل ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر ہم انسٹرکوں کو درست کر سکتے ہیں ہم بسوں پر ٹریکر لگا سکتے ہیں ہم مسافر گاڑیوں میں جو تیل کی سمگلنگ ہے اس کو روک سکتے ہیں جناب والا ہم ڈریوروں کا جو منشیات کے حوالے سے میرے بھائی نے ذکر کیا وہ کر سکتے ہیں ہم ٹریننگ اسکولز ٹریک اور ٹریننگ اسکولز بنا سکتے ہیں جو ہے لوگوں کو ٹریننگ کر سکتے ہیں ہم جو ہے سبسیڈی دے سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو کہ وہ کم از کم مسافروں کو اگر ان کو اچھی قیمتیں نہیں ملتی یہ بہت بڑا کسی ایشوز اس کے ساتھ منسلک ہیں جناب سپیکر میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں ہم بار بار بہت سی چیزوں پر آپ کو رولنگ کا کہتے ہیں آپ ابھی تین سے چار مہینے کے بعد دوبارہ پی ایس ڈی پیز بنیں گی بلوستان کی پی ایس ڈی پی بنے گی وفا کی حکومت کی پی ایس ڈی پی بنے گی میں خود گیا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ جو خوبکتیں بدنیت ہوتی ہیں اس کا اثر شہریوں پر پڑتا ہے دو سال پہلے میں نے اپنا خاران اور احمدوال کا روڈ پاکستان اسسٹنٹ پروگرام جو ہے پیپ جس کو کہتے ہیں جو یہ ہی کہ گورنمنٹ کا ٹو انڈرڈ ملین ڈالر کا ہے میں نے اس میں خاران اور احمدوال کا روڈ ڈلوا دیا جب موجودہ صوبہ حکومت کو پتا چلا کہ جناب والا اپنے تعلق سے ذاتی تعلق سے کوششوں سے خاران اور احمدوال کا روڈ ڈل گیا ہے دو سال سے جناب والا میں اس کو ذکر ہی نہیں کر رہا تھا جناب والا بجائے کے حکومت فیسلیٹیٹ کرتا صوبہ حکومت نے پاکستان اسسٹنٹ پروگرام کے تحت یوئی کا جو ہمارا سڑک تھا دو سال سے جناب والا اس کو روکا ہوا ہے کہ جناب والا اس کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو کوئی اور تجویز دے دیں گے ہمارے حضلہ میں مثلا نہ ٹرانسپورٹ کے لیے نہ سڑکوں کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سپیکر ہیں ہم نے اس وقت کہا تھا کہ پری بجٹ پوسٹ بجٹ نہیں بجٹ کے بعد سات دن بیس ہوتا ہے بجٹ سے تین مہینے چار مہینے پہلے لا کے بیس کریں کہ ہمارے معاشرے کا علمیہ کیا ہے یہ ماں کی فریاد ان بینوں کی فریاد ان بچوں کی فریاد جو اس پنجگور کے سانے میں تربت کے سانے میں مچ کے سانے میں جن بھی سانوں میں یہ لوگ جاتے ہیں آپ کے خیال میں کوئی اوپر سننے والا نہیں ہے وہ تو یہ تو نہیں جانتے کون اپوزیشن میں کون حکومت میں آپ نے کبھی کبھی ویڈیوز دیکھے ہوں گے سب مل کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں کہ یہ کیسے نمائندے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے موت کے کوئے میں ڈال دیا ہے بلوچستان موت کا کونہ بن گیا ہے جنابے والا کسی بھی جگہ پر میرے دوز یونس صاحب چلے گئے ساڑھے چھے ارب روپے کرونا کی بد میں خرچ ہوئے آپ کو ایک پیسے کا بھی کام نہیں ملے گا کہ وہ کہاں پر چلے گئے عدویات کی بد میں فشریز کیمت میں کرپشنز وغیرہ دوسری تیسری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جنابے والا ہم پنجگور سمیت بلوچستان کے ارہس خاندان سے یقیناً ہماری امدردیاں ان کے ساتھ ہیں خداون تبارک تعالیٰ ان کو سبر دے اور خداون تبارک تعالیٰ ہمیں ادایت کریں بلوچستان میں موت کا جو ایک راج ہے اس کو روکنے میں کوئی پیش قدمی کریں کوئی پہل کریں کوئی ایسی پالسیاں بنائیں اپنے فنڈز اپنے ترقیاتی سکیمات اپنا جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا ویژن ہے اس کو فوکس کریں کہ یہ قوم دلدل سے نکلے منشیات کے دلدل سے ہم نہیں نکال پا رہے ہیں آج سمی نوشکی میں جو شہید ہوا تھا ایک سال پہلے آج جنابے والا اس کی برسی بھی ہے ہم نے آج تک کل پرسو آپ نے دیکھا یہاں پر ایک آپریشن کیا گیا کوئیٹا کی سارے سڑکے بند ہوئی ہم منشیات کا خاتمہ نہیں کر سکے ہم اسپطالوں میں اچھی دویات فراب نہیں کر سکے ہم بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کر سکے ہم چیک پوسٹوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو میں جنابے والا آپ سے استدعہ کرتا ہوں کہ آپ کم از کم اس تحریح کے التوا کے حوالے سے ایک رولنگ دیں کہ دوبارہ مل کر ہم جائیں اور وفاقی حکومت کو یہ یادیانی کروائیں کوئی خیرات نہیں مانگیں میں نے دس ہزار مرتبہ کہا ہے کہ فاقی حکومت امارا مکروز ہے ہم نے اس بلک کو خدا جانتا ہے کہ اپنی طاقت ایسیت سے زیادہ دیا ہے ہمارے لوگوں کی لاغر بدنی ہماری جائلیت تعلیم سے محرومی بے روزگاری سے محرومی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری دولت پر اسلام آباد کا ایک بہت بڑا طبقے کا قبضہ رہا ہے ہم اپنی قیس اگر جو قطر آج اس قیمت پر بیش رہا ہے اگر انیس سو باون سے لے کر آج تک اس قیمت پر بیشتے یہ دنیا کا امیر ترین خطہ بن سکتے تھے آج گیس کی جو قیمت ہے انٹرنیشنلی جو گیس ابھی بھی بلوشستان سے نکلتی ہے اگر اس کو انٹرنیشنل قیمت پر بیش دیں جناب والا بلوشستان کے ار فرد کو ماہانہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے گھر بیٹھے مل سکتے یہ کوئی یتیموں کا محروموں کا یہ کوئی اجار صوبہ نہیں ہے اس کو اجار امنے اور ہماری پالسیوں نے بنا دیا ہے اس کو ہماری غلط اقمت عملی نے جناب سبیکر صاحب مجھے امید ہے کہ آپ اس پر رولنگ دیں گے کہ کم از کم ان شہراؤں سے متعلق بجلی سے متعلق سی پیک میں اپنے اک سے متعلق ان اموات کو روکنے کے حوالے سے حکومت یہاں پر سیریس اور سنجیدہ ایک ڈیبیٹ شروع کروائے اور اس ڈیبیٹ میں حکومت کی ساری یہ جو خالی نشستیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں دیکھ رہے ہوگی عوام کم از کم یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بلوچی میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی ماتم وغیرہ ہوتا ہے کم از کم آپ کا غم نہیں ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے جا کے شریک ہوتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کم از کم اس غم شریکی آپ نے کی ہے لیکن جناب والا یہاں پر وہ غم شریکی بھی نہیں میں آخر میں ایک شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں روز پڑھتا ہوں یہ بلوچستان کی ہی بڑی اچھی شائرہ ہیں جہاں آ رہا تھا بسم خاتون ہیں کہتی ہیں دڑکنوں پر خوف تاری ہے زندگی آج کتنی باری ہے ار طرف خون کے ہیں نقش و نگار ار طرف خون کے ہیں نقش و نگار شہر پر جیسے سنگ باری ہے کیا خبر آج کس کو مرنا ہو ان سڑکوں کے حوالے سے کیا خبر آج کس کو مرنا ہو کیا خبر آج کس کی باری ہے کوئیٹا کہہ کہوں کی وادی تھی اب مگر صرف آہزاری ہے آقم شہر جاگتا ہی نہیں آقموں کے بارے میں کہا آقم شہر جاگتا ہی نہیں کس قدر نیند اس کو پیاری ہے امیت آہینہ مزاج یہاں مسخ یہ لاش بھی اماری ہے جان قربان اے بلوچستان ایک ایک سانس تجھ پہ واری ہے آقم شہر جاگتا ہی نہیں کس قدر نیند اس کو پیاری ہے شکریہ جنبی سفیکر